کینیڈا کے شہر برامٹن میں ہر سال کی طرح اس بار بھی عظیم الشان فیملی فیسٹیول منایا گیا فنٹاسٹک فیملی فن فیسٹ میں ہزاروں کی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی تفصیلات دیکھتے ہیں عظمت مجیب کی اس رپورٹ میں برامٹن میں ہونے والے فیملی فن فیسٹ میں ہر عمر کے حاضرین لطفندوز ہوئے مگر خاص طور پر بچوں کی خوشی قابل دیت تھی اس کی وجہ فیسٹیول میں بچوں کی دلچسپی کا خاص خیال رکھا جانا تھا اور ان کے لیے درجنوں جھولے برکی ٹرینے گھڑ سباری پالتو جانوروں کا چڑیہ گھر گیمز اور مقابلوں کا احتمام کیا گیا ہم نے ہمیں بہت مزہ آ رہی ہے یہاں پہ سب سے امپورٹن ٹھنگ ہے جو کہ یہاں پہ پریپ کے سیمپلز مل رہے ہیں بہت مزہ آ رہے اور کھانا پینے اور رائٹس ہیں فیسٹیول کی خاص بات تھی سستہ بازار اس انوکھے بازار کا بنیادی مقصد مہنگائی سے پریشان عبام کو روزمرہ کی اشیاء کم داموں پر مہیا کرنا تھا بہت اچھا میلہ ہے یہ بہت فن ہے اور بہت سارے سٹالز ہیں ہر قسم کے اور ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے ہیں بہت اچھا مزہ دار پھوٹے ہیں پرنا جیسے پاکستان میں ہوتا ہے پھوٹنا اسی طرح کا پھوٹے ہیں پرنا بہت ہی شاندار ہے بہت ہی امدہ بچوں نے بہت انجوائے کیا اور ہمارے بچوں کو بہت مزایا یہ ہمارا چوتہ سال ہے آمیر بحید صاحب کا یہ ایک وزن تھا چار پانچ سال پہلے کہ انہوں نے لوکل وینڈرز کے ساتھ مل کے آل انکلوسیف ایک ایوینڈ کو مارکٹ کرنا شروع کیا تھا آل انکلوسیف سے میری مراد ہے کہ اس میں مختلف کمیونٹیز جو برامٹن میسیس آگا میں رہائش وزیر ہیں خاص طور پر ینگر جنریشن ہماری جو بچے ہیں ان کے لیے کافی چاری چیزیں کی ہیں اس میں ہماری پونی رائٹ شامل ہیں اس میں جمپنگ کیسل شامل ہیں اس میں ٹرین ہے ریکس ہے بیگراؤن میں آپ کو میوزک کے عواز آ رہی ہوگی اسٹیج میں مختلف پرفارمرز ہیں اس کے سائٹ پہ ایک کرکٹ کا ٹورنمنٹ ہے جو تین روزہ کرکٹ ٹورنمنٹ میں مختلف ٹیم میں اس میں حصہ لیتی ہیں اور اس میں پانچ ہزار ڈالر کا ویننگ پرائس ہے اور ٹوائنی پائیو ہنرڈ ڈالر کا رنرز اپرائس ہے اس کے علاوہ دیکھتے ہوئے انفلیشن کو کینیڈا میں ہم نے لوکل اپنے جتنے بھی وینڈرز سے ان کے ساتھ ملکس سستہ بزار کے نام سے ایک یونیک سا ایک نئی چیز کریئٹ کی ہے جس میں انہوں نے ہم کو اپنی کاؤسٹ پہ انہوں نے اپنی پرادکٹس دیئے جس میں دال چاول سب شامل ہے مسال اجات اور وہ سارے ہمارے کوئی سو اسکٹس ہیں جو یہاں موجود ہیں جو عام پبلک آ کے ایک لٹرالی مارکٹ سے 30% آف پہ وہ پرادکٹ کھری سکتی ہے جتنی چاہے کوئی لیمٹس نہیں ہے اس کے فیسٹیول میں کینیڈا کے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والی ٹیپ بال کرکٹ ٹیموں نے حصہ لیا اور کرکٹ شائقین کو زبردست مقابلوں سے لطفندوز کیا کینیڈا کے قومی دن کے مناسبت سے بھی مختلف تقریبات کا احتمام کیا گیا پنڈال کو کینیڈا کے پرچموں سے سجایا گیا اور ساتھ میں پتنگ شوپ ٹورنٹو سیگنلز مارچنگ بینڈ قومی ترانی کی دھن پر کینیڈا ڈے کیک کٹنے کی تقریب نے چار چاند لگا دیئے فیسٹیول میں پاکستانی آموں کا بھی خوب چرچہ رہا یہاں پہ سارا سمانے بڑا سستا لگا ہوا ہے یہ ایک بہت اچھی پہل کمی ہے کمیونٹی کے لیے جو ہم لوگوں کو اتنے سستے میں دے رہی ہے اور ایک سبی کے لیے بہت اچھی بات ہے جو آپ لوگ سب کر رہے ہو اس سال مشہور برینڈ کرسپی نے فیسٹیول کے کامیاب انعقاد میں قلیدی کردار ادا کیا عظمت مجیب بول نیوز ٹورنٹو کینیڈا